بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پورا سرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں یہ واقعہ ہماری امی کے ساتھ پیش آیا جب میں بہت چھوٹی تھی میری عمر تقریباً تین سال تھی ہم کراچی میں رہتے تھے امی اپنی سسرال میں سب کے ساتھ دادا دادی اور دو چچا کے ساتھ رہتی تھی میرے والد حیدر آباد میں کام کرتے تھے ابو چاہتے تھے کہ امی کو اپنے ساتھ ہی رکھیں لیکن اپنے لیے مکان نہیں خرید سکے تھے جب وہ مکان لینے کے لیے قابل ہو گئے تو کسی نے بتایا کہ ایک مکان ہے جو کم قیمت میں مل رہا ہے تمہاری فیملی کے لیے مناسب ہے تو ابو نے یہ مکان خرید لیا اس مکان میں ایک کمرہ کچن اور باتھروم تھا سہن کافی بڑا تھا ہم تین لوگوں کے لیے کافی تھا جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو پڑوسن ملنے آئی انہوں نے ہی اپنا آدھا مکان ابو کو فروغ کیا تھا آ کر کہنے لگیں کہ میں تو سمجھی تھی کہ کوئی زیادہ عمر کا شادی شدہ جوڑا ہوگا جو یہ مکان خرید رہا ہے مگر تم تو بہت کام عمر کے ہو کیونکہ اس وقت امی کی عمر سولہ سترہ سال ہی تھی اور ابو بھی تئیس چوبیس سال کے تھے امی نے کہا کیوں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں کیا یہ جگہ اچھی نہیں ہے کوئی خطرہ تو نہیں کہنے لگی کہ نہیں نہیں میں تو ایسے ہی کہہ رہی ہوں اور اپنی بات بدل کر چلی گئی اس سمانے میں بجلی بھی نہیں تھی لالٹین جلایا کرتے تھے اب آگے کی کہانی امی کی زبانی سنیے جب گھر کی صفائے وغیرہ کر کے سامان سٹ کرنے کے بعد رات کو سونے کے لیے لیٹے تو عجیب بیچینی ہو گئی کروٹیں بدلتے رہے مگر نین نہیں آ رہی تھی تھوڑی گنودگی ہوئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کی چھت پر گھوڑے دور رہے ہوں کافی دیر ایسا ہوتا رہا پھر لگا سہن میں کوئی چل رہا ہے جب دروازہ کھول کر دیکھا تو کوئی نہ تھا صبح سب بھول گئی اور اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا دوسری رات ابوگی ڈیوٹی تھی انہوں نے کہا صبح جب دروازہ کھٹ کٹاؤں گا اور آواز دوں گا تو ہی کھولنا ورنہ بلکل دروازہ نہ کھولنا مالک مکان کے گھر جانے آنے کے لیے کمرے کے ساتھ ہی دروازہ تھا جب ایک دوسرے سے کوئی کام وغیرہ ہوتا تو آواز دیکھ کر دروازہ کھول لیتے تھے اور رات میں بند کر لیتے رات کو جب تمہارے ابو دس پجے کام پر گئے تو میں نے دروازہ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی تقریباً بارہ یا ساڑھے بارہ مجھے مجھے محسوس ہوا کہ بہت تیز ہوائے چل رہی ہیں اور باہر کا دروازہ کوئی کھٹ کھٹ آ رہا ہے میں نے سوچا صبح ہو گئی ہے تو تمہارے ابو آگے ہوں گے میں اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی مگر باہر تو اندھیرہ تھا پھر لالتین اٹھا کر باہر آئی دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہ تھا میں نے دوبارہ دروازہ بند کیا لالتین لے کر اس وقت مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا مگر میں نے اپنا وہم جانا اور سو گئی اگلی صبح پڑوسن آئی تو اس نے پوچھا کہ تمہیں ڈر تو نہیں لگا اکیلے نیند آگئی تھی میں نے کہا ڈر تو نہیں لگا مگر کچھ عجیب بیچینی میں میری رات گزری ہے اتنا کہہ کر میں نے پڑوسن کو رات کا واقعہ سنایا تو کہنے لگی درنے کی بات نہیں ہے ملاج شریف قرآن خانی وغیرہ کروا لیں سب صحیح رہے گا ویسے بھی تم نے نیا گھر خریدا ہے اس گھر میں آئے مہینہ ہونے کو آیا تھا اور اکثر رات کو یہی ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی چل رہا ہے یا ہمارے کمرے سے نکل کر باتھروم گیا ہے کبھی عورت کے ہسنے کی آواز آتی کبھی چوڑیوں کے بجنے کی آوازیں ہوتی کبھی ایسا لگتا بہت سارے لوگ عجیب سے زبان میں بات کر رہے ہیں مگر کچھ سمجھ نہیں آتا تھا یہ سب کچھ تب ہوتا جب تمہارے ابو رات کی ڈیوٹی پر ہوتے میں جب بھی انہیں بتاتی تو وہ بات ڈال دیتے کہتے تم اکیلی ہوتی ہو اسی لیے تمہیں وہم ہوتا ہے یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں محسوس ہوتا ان کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتی ایک دن ہماری رشتہ دار خاتون آئی جو میری بہنوں جیسی تھی انہیں میں نے سب کچھ بتایا تو کہنے لگیں میں احمد سے کہوں گی کہ ملاد وغیرہ کروا لیں تمہارے ابو کو وہ نام لے کر مخاطب کرتی تھی وہ انہیں چھوٹا بھائی سمجھتی تھی آخر انہوں نے مردانہ ملاد کا پروگرام بنایا کہ جمعرات کو ملاد شریف کروانا ہے عشاء کی نماز کے بعد ملاد شروع ہو گیا لوگ آنا شروع ہوئے ملاد پڑھنے والے نے ابھی دروش شریف پڑھنا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک ایک ٹڈڈہ اڑتا ہوا آیا اور پڑھنے والے کے موں کے گر چکر لگانے لگا جسے اس نے ہاتھ سے پکڑ کر پھینک دیا پھر انہوں نے حمد نات وغیرہ پڑھنا شروع کی تو نجانے کہاں سے بہت سارے ٹڈڈے نکل نکل کر آ گئے اور پڑھنے والوں کے موں سے ٹکراتے رہے جس کی وجہ سے ان کا ملاد پڑھنا بہت مشکل ہو گیا انہوں نے جلدی جلدی ملاد ختم کیا اور جاتے ہوئے ابو سے بولے یہ توفہ پکڑو تمہارے ابو نے رمال ہاتھ میں پکڑ کر کھول کر دیکھا تو بہت سے ٹڈڈے نکل پڑے ملاد پڑھنے والوں نے کہا کہ ایسا پہلی بار ہمارے ساتھ ہوا ہے جو ہمیں ملاد پڑھنے نہیں دیا گیا ہم لوگ ملاد پڑھتے ہوئے یہ ٹڈڈے بھی پکڑ پکڑ کے جمع کرتے رہے اس وقت ہی وہ ٹڈڈے نظر آئے تھے پھر نجانے کہاں غائب ہو گئے سب حیران تھے پھر جب رات کو میں سونے کے لیے لیٹی تو ایسا لگا کہ کسی نے میرے جسم پر بہت وزن رکھ دیا ہے میری تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی میں بولنا چاہتی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی پھر میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں بہت سے بچے جمع ہو رہے ہیں جن کی عمر دس بارہ سال ہوگی وہ سب مجھے دیکھ کر ہس رہے تھے ان کے سروں پر ہندووں والی چوٹی بندی ہوئی تھی کالے کالے بچے ننگے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کیسا تنگ کیا تھا ہم نے پڑھنے ہی نہیں دیا بھگا دیا سب کو وہ ہم ہی تھے جو ٹڈے بن کر آئے تھے اب ہم تم کو بھی ایسے ہی بھگائیں گے تم کو جانا ہی ہوگا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے پھر ایک عورت آئی اس نے بندیا لگائی ہوئی تھی گھاگرہ پہنے وہ بھی مجھے آنکھیں دکھاتی ہوئی چلی گئی صبح میں نے تمہارے ابو کو یہ بات بتائی وہ نہ مانے وہم یا خواب کہہ کر مجھے خاموش کر دیا ایک دن میں دسترخان لگا رہی تھی تو مجھے لگا دیوار پر دو آنکھیں اگائی ہیں جو مجھے گھور رہی ہیں میں نے تمہارے ابو سے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے تو کہنے لگے تمہیں تو وہم ہو گیا ہے میں نے کہا آپ اپنے پیچھے دیوار پر دیکھیں دو آنکھیں نظر آ رہی ہیں انہوں نے پیچھے دیکھا تو کہنے لگے کہاں ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں میں نے کہا دیکھئے اتنی بڑی بڑی آنکھیں آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہی مجھے تو صاف نظر آ رہی ہیں اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ وہ تھوڑا درے ہوں گے اگلے دن تمہارے ابو کمرے میں تھے اور میں کچن میں کام کر رہی تھی کام ختم کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا تمہارے ابو کے پیچھے ایک کالا لمبا چوڑا لنگوٹی باندے آدمی کھڑا ہوا تھا میں ڈر کے پیچھے ہوئی اور چیخ کے بولی دیکھو وہ کھڑا ہے اس وقت وہ بھی ڈر گئے پیچھے مڑ کے دیکھا انہیں کوئی نظر نہ آیا کہنے لگے یہاں تو کوئی نہیں مگر وہ مجھے اب بھی نظر آ رہا تھا جو بڑی بڑی آنکھیں نکال کر گھور رہا تھا تھوڑی دیر میں وہ غائب ہو گیا رات کو نیند میں مجھے ایسا لگا کہ کوئی زمین کھود رہا ہو مجھے نظر آیا کہ ایک کالا آدمی ہے وہ کو دال لیے زمین کی کھدائی کر رہا ہے میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو تو بولا تیری قبر کھود رہا ہوں میں خوف زدہ ہو گئی اور اس سے کہنے لگی ایسا کیوں کر رہے ہو تو اس نے کوئی جواب نہ دیا اور زمین کھودتا رہا کچھ دنوں تک یہی سب چلتا رہا پھر اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی مجھے کسی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا اور دن بہ دن کمزوری ہوتی چلی جا رہی تھی یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مجھے تکلیف کیا ہے سوچ رہی تھی کہ کراچی جاؤں دادا میاں سے ملوں وہی ہمارے مسائل حل کیا کرتے تھے دادا میاں کے مطالق میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتے تھے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب وہ بچے تھے تب سے دادا میاں کو اسی حال میں دیکھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کون تھے کہاں سے آئے تھے کسی کو یہ خبر بھی نہ تھی کہ ان کی گزر اوقات کیسے ہوتی ہے کیونکہ ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا اور نہ ہی ان کے گھر کسی کو کبھی آتے جاتے دیکھا تھا محلے کے لوگوں کو کچھ بھی پوچھنا ہوتا تو وہ سب ہی ان سے مشورہ ضرور کرتے پھر ایک مہینے بعد ہمارا کراچی جانا ہوا تو سب لوگ ہم سے ملنے آئے خیریت پوچھی میری حالت بہت خراب تھی مرجھایا چہرہ کمزور جسم رنگ بھی کم ہو گیا تھا جب یہاں سے گئی تھی اس وقت سرخ و سفید رنگت تھی بھرے بھرے جسم کی صحت مند عورت تھی سب میری حالت دیکھ کر چپ سے ہو گئے تھے میں تو خاص طور پر دادا میاں سے ملنے آئی تھی ان سے کچھ پوچھنا تھا شام کے وقت میں اپنی بھپوں کے ساتھ دادا میاں کے گھر گئی انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا کہنے لگے مجھے معلوم ہے بیٹی کیا پوچھنا ہے وہ گھر چھوڑ دو تو بہتر ہوگا ورنہ آپ کا نقصان ہے ہم نے کہا اتنی جلدی نیا گھر کیسے لے لیں یہ ممکن نہیں آپ ہی کچھ کریں اس زمانے میں میں قرآن پاک بھی نہیں پڑی تھی جو کہ میں نے بعد میں پڑا کہنے لگے بیٹا جب بھی کچھ نظر آئے دروش شریف پڑھ لیا کرو ہم بھی دیکھیں گے پھر میں نے گھر واپس آ کر سب کو یہ واقعہ بتایا یہ بھی بتایا کہ دادا میاں کہہ رہے تھے کہ تم لوگ واپس آ جاؤ سب لوگ سن کر پریشان ہو رہے تھے اور اس بات پر حیران بھی تھے کہ دادا میاں کو سب واقعات کی خبر کیسے ہوئی کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد مجبوراں ہمیں واپس آنا پڑا کیونکہ روزگار وہاں تھا مگر اب میں اپنے گھر میں ڈرتی نہیں تھی اتنی باتیں سننے کے بعد بھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا جب کچھ نظر آتا یا کوئی آہٹ ہوتی تو پورے گھر میں لال ٹین لے کر ضرور دیکھتی کہ کون ہے پھر واپس آ کر لیٹ جاتی کراچی سے آنے کے بعد جب میں سونے کے لیے لیٹی تو کمرے میں ایک موٹی سی چھپکلی آ گئی اور اتنی تیز تیز آوازیں نکالنے لگی کہ میرے سر میں درد ہونے لگا اس کو بھگانے کی بہت کوششیں کی مگر وہ گئی نہیں پھر میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو اس کی آواز آنا بند ہو گئی دوسرے دن غنود کیسی تاری ہونے لگی تو مجھے لگا کہ میرے اوپر ایک کتہ حملہ کر رہا ہے میں خوف سے دور بھاگتی ہوئی درود پاک پڑھنے لگتی ہوں تو وہ کتہ ایک مرگا بن جاتا ہے اچانک ایک بزرگ آتے ہیں تو وہ مرگا یا کتہ بھاگ جاتے ہیں بزرگ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں اب کبھی بھی مجھے اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی تو اچانک ہی وہ بزرگ بھی آ جاتے انہیں دیکھتے ہی وہ عجیب الخلقت مخلوق فرار ہو جاتی وہ بزرگ مجھے غلاب کا پھول دیتے اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا ڈرنے کی کوئی بات نہیں اسی طرح دو مہینے گزر گئے دوبارہ کراچی جانا ہوا تو میں پھپو کے ساتھ دادا میاں سے ملاقات کے لیے گئی اور انہیں بتایا کہ اب بھی وہ مخلوق مجھے تنگ کرتی ہے مگر ایک بزرگ کی آمد پر وہ بھاگ جاتے ہیں یہ سن کر وہ مسکرانے لگے کہنے لگے بیٹی ہمارے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کریں گے مگر تمہیں مکان چھوڑنا ہوگا کیونکہ یہ مکان ان کا بہت پرانا ٹھکانہ ہے اور وہ اپنے جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے اور جب ہم چاہتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں ہمارے ہاتھ نہیں آتے جو کچھ ہم کر سکیں اور اب تمہیں خوشی ملنے والی ہے تمہارے ابو بھی وہاں پاس ہی بیٹے تھے ان سے کہنے لگے کہ تمہارے ہاں بیٹا آنے والا ہے وہ خوش ہو گئے تمہارے ابو نے دادا میاں سے پوچھا کہ نام کیا رکھیں آپ ہی نام تجویز کریں تو انہوں نے کہا حامد نام رکھنا ہم واپس حیدر آباد آ گئے میں خوش تھی کہ اب بیٹا ہوگا کیونکہ تم سے پہلے دو بیٹیاں اور ہوئیں تھیں جو انتقال کر گئیں اب بیٹے کی خبر سن کر سب خوش تھے اب مکان بھی تبدیل کرنا تھا مکان بیچنے کے بعد دوسرا مکان خریدنا آسان نہ تھا وقت گزرتا جا رہا تھا مکان نہیں مل رہا تھا میری پڑوسن بھی تسلیہ دیتی رہتی گھبرانا نہیں ہم ہیں کوئی تکلیف ہو تو فوراں بلالے نہ اب ساتھوہ مہینہ ختم پر تھا کہ ایک رات خواب میں کوئی عورت آئی جو مجھ سے کہتی ہے اپنا کمیز کا دامن پھیلاؤ مجھے کچھ دینا ہے میں اس سے کہتی ہوں کہ کیا دینا ہے وہ کہتی ہے لے پکڑ اپنے ہاتھ میری جھولی میں ڈالتی ہے کہتی ہے خوش ہو جاؤ لیکن یہ چیز تین مہینے کے لیے ہے میں اس کو واپس لے لوں گی صبح میں اسی سوچ میں رہی کہ اس نے تین مہینے کے لیے کیا چیز دی ہے جو واپس چلی جائے گی وہ عورت اکثر نظر آتی تھی گھاگرہ پہنے بندی لگائے ایسا لگتا تھا کہ ان لوگوں کا پورا خاندان ہے کالا آدمی وہ عورت اور بچے اکثر نظر آتے تھے یہ بات بھی ذہن سے جھٹک دی آخر وہ دن بھی قریب آ گیا جب بیٹے کی خوشی ملنے والی تھی ہم نے اپنی دوست کو بھی بلالیا تھا اور برابر والی بھی تھی ان کی ساس دائی تھی جب بیٹے کی ولادت ہوئی بیٹے کی رونے کی آواز سن کر میں خوش ہوئی کہ خیریت سے ولادت ہو گئی دائی امہ بھی خوش تھی تھوڑی دیر بعد کہنے لگی کہ سب کچھ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے مگر بچے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے خون نہیں خون کی کمی تو مجھے بھی وہ بتا رہی تھی بانو آپا جو میری دوست تھی کہنے لگی یہ تو اچھی خوراک فروٹ وغیرہ کھائے گی تو صحیح ہو جائے گی مگر بچے کا کیا کریں اس زمانے میں زیادہ ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی لوگ ان کے پاس چاہتے تھے ٹونے ٹوٹ کے یا حکیم وغیرہ سے علاج کرواتے تھے یہی سوچا کہ حکیم صاحب کو دکھاتے ہیں دوسرے تیسرے دن پر ڈال دیا زچگی میں میں جا نہیں سکتی تھی چوتھے دن ہم دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو لے کر نکل گئے کس نے حکیم کا پتہ بتایا تھا وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا ہم بہت تھک چکے تھے مجھ سے کمزوری کی وجہ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا ایک جگہ رک گئے میں تکلیف سے رو رہی تھی بچہ گود میں تھا سامنے نظر پڑی ایک چھوٹی سی دکان نظر آئی دکان میں چھوٹا سا میج رکھا ہوا تھا سامنے ایک کرسی تھی کرسی پر کوئی بزرگ بیٹھے تھے ہم ان کے پاس گئے ان سے حکیم کے بارے میں پوچھا وہ کہنے لگے یہاں بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گئی انہوں نے بچے کو دیکھا اور کچھ لکھنے لگے کہنے لگے تمہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا زچگی میں ہوا وغیرہ لگ چاہتی ہے گھر میں بیٹھو اب تم چالیس دن تک میرے پاس ماں تانا اپنے میاں کو بھیجنا میں تمہیں تعویز دوں گا ابھی کچھا تعویز دوں گا چالیس دن کے بعد پکا تعویز دوں گا مگر آج نہیں کل صبح تم اپنے میاں کو بھیجنا ہم لوگ وہاں سے واپس اپنے گھر آ گئے صبح تمہارے ابو جانے لگے مجھ سے کہنے لگے میں بابا کے پاس جا رہا ہوں تم آرام کرو میں اٹھنے لگی تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا وہ چلے گئے اب تو مجھ سے بولا بھی نہ جا رہا تھا اور نہ ہی اٹھا جا رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک اندھے کے بوجھتلے دب گئی ہوں میرا گلاجہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی آنکھیں کھولی ہوئی تھی میں سب دیکھ رہی تھی محسوس کر رہی تھی مگر کچھ کر نہیں پا رہی تھی کچھ تیر میں میری پڑوسن کچھ لینے آئی وہ کوئی چیز مانگ رہی تھی اس نے مجھے دیکھا کہ یہ کچھ بول نہیں رہی اور ٹوکر ٹوکر دیکھ رہی ہے تو وہ بھی گھبرا کر وہاں سے چلی گئی جب تمہارے ابو تعویز لے کر گھر آئے تو ایک تعویز گھر کے دروازے پر لٹکایا اور ایک بچے کے بازو پر بان دیا ایک تعویز میرے بازو پر بان دا تو میرا جسم ہلکا ہو گیا ایسا لگا جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہ ہو میں نے فوراں اٹھ کر گھر کا کام وغیرہ کرنا شروع کیا اپنی حالت تمہارے ابو کو بتائی تو کہنے لگے اچھا ہوا میں چلا گیا تھا تمہاری حالت دیکھ کر نہیں جاتا تو یہ کام رک جاتا پھر پڑوسن بھی آ گئی کہنے لگی ابھی تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اتنی جلدی کیسے صحیح ہو گئی میں نے اس کو کچھ نہ بتایا رات کو جب سونے کے لیے لیٹی تو خواب میں ایک عورت نظر آئی وہ بہت بیمار لگ رہی تھی مجھ سے کہہ رہی تھی میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا پھر مجھے کیوں تکلیف تھی ہے میں اسے دیکھتی رہی تو وہ بھی اتنا بول کر چلی گئی کہ میں اب کچھ نہیں کروں گی شاید یہ تعویز کا اثر تھا اب میرا بچہ بھی کچھ پہتر لگ رہا تھا کیونکہ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ بے سود پڑا رہتا تھا نہ روتا تھا نہ کچھ کھاتا پیتا تھا اب ہلنے جلنے لگا تو کچھ اتمنان ہوا کچھ دن سکون سے گزرے تھے کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہم لوگ ہسپتال لے کر بھاگے دکٹروں نے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو پتا چلا کہ اس کو سرسام ہو گیا ہے میں اس کی حالت دیکھ کر رونے لگی تو مجھے یاد آیا کہ مجھے خواب میں اس عورت نے کہا تھا کہ ایک چیز دے رہی ہوں جو تین مہینے میں واوض لے لوں گی یہ خیال آتے ہی مجھے مزید رونا آ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا بچہ نہیں بجے گا سوچ رہی تھی کہ کاش ہم یہ گھر ہی چھوڑ دیتے پھر دوبارہ دادا میاں سے ملے تب بھی انہوں نے یہ گھر چھوڑنے کے لیے کہا تھا دو بیٹیوں کے بعد یہ بیٹا اللہ نے دیا تھا اس سے بھڑ کر میرے لیے کچھ نہ تھا اب ہم نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تمہارے ابو دوبارہ ان بزرگ کے پاس گئے جن سے ہم تعویز لے کر آئے تھے جس جگہ پر وہ بزرگ ہمیں ملے تھے تمہارے ابو کو وہ جگہ تو مل گئی مگر ان کی دکان نہیں مل رہی تھی لوگوں سے پوچھا وہ بھی نہ بتا سکے کہنے لگے ہم کافی عرصے سے یہاں ہیں ہم نے تو یہاں کوئی بزرگ نہیں دیکھا تمہارے اباجان تھک ہار کر واپس آگئے اس وقت دکٹوں نے بتایا کہ بچے کی حالت خطرے سے باہر ہے سوا مہینہ بھی ہو چکا تھا اور بچہ بھی صحیح ہو گیا تھا ہم نے اسپتال میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس گھر میں واپس نہیں جائیں گے پھر ہم واپس کراچی چلے گئے اور وہ گھر بھی چھوڑا اور کراچی میں نیا کاروبار شروع کیا میرے دونوں دیور بھی کاروبار میں شامل ہو گئے پھر سب اپنے اپنے گھروں اپنے بچوں اور کاروبار میں مصروف ہوئے اب میرے پانچ بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں ہیدر آباد کے اس علاقے میں فلیٹ بن گئے ہیں سب کہتے تھے جب پاکستان بنا تھا تو اس جگہ پر ہندووں کا مرگڑ تھا پاکستان بننے کے بعد یہاں گورمنٹ نے کوارٹر بنا دیئے اسی لئے وہ جگہ خبیص چننات کا مسکن تھی جو یہ جگہ چھوڑنے پر امادہ نہ تھے اب کیا حال ہے وہاں کا کسی کو نہیں پتا تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں